جان لیوہ کرونا وارس نے 145 ملکوں میں پنجے گار لیے دنیا بھر میں ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا امریکہ اور سپین میں امرجنسی نافذ کر دی گئی جبکہ برطانیہ میں ایک سال کے لیے بلدیاتی الیکشن ملتہ بھی کر دی گئے کرونا نے دنیا کے بیشتر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے پیش نظر امریکہ میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی یہ اعلان ملک میں خطرناک کرونا وارس کی وجہ سے ہونے والی اکتالیس ہلاکتوں کے بعد کیا گیا ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وارس کے تدارک میں امرجنسی کے نفاظ کے لیے فوری طور پر پچاس ارب ڈالرز کی رقم مقتصد کر دی گئی ہے ہمارا مقصد وبا کو وزید پھیلنے سے روک رہا ہے اتھر جوارٹی ملک سپین میں بھی کرونا وارس کے باعث امرجنسی نافذ کرتے ہوئے فوج کو طلب کر دیا گیا جبکہ برطانیہ میں روا سال مئی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانت سے جاری اعلانیے کے مطابق کرونا خطرات اور اس کی روک تھام کے پیش نظر بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے دوسری جانت خطرناک وارس سے مجموعی ہلاکتیں پانچ ہزار چارسو چھتیس ہو گئے ہیں ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے اور اب تک ستر ہزار افراد صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں اس لیے میں ایک دن میں کرونا سے دو سو پچاس افراد ہلاک ہو گئے ایران میں کرونا سے مزید پچاسی افراد جان کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد پانچ سو چودہ ہو چکے ہیں پین میں ایک سو تین تیس امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد پچاس ہو گئی فرانس میں اٹھارہ سوزیلینڈ چار نیڈلائنڈ میں پانچ اور جرمنی میں دو ہلاکتیں ہوئیں ہنڈوریشیا اور بھارت میں بھی دو دو افراد موت کے موں میں چڑے گئے تین میں کرونا سے مزید تیرہ افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار ایک سو نواسی ہو گئی ہے جنوبی کوریا میں بھی پانچ افراد دم توڑ گئے کرونا وائرس سے لندن میں نو ملود بچہ بھی نہ بس سکا پیدائش کے فوری بار ٹیسٹ کرانے پر بچے میں وائرس کی تشخیص ہو گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق لندن میں ماں نے بچے کی پیدائش سے کچھ دن قبل اپنا کرونا ٹیسٹ کر آیا جو مصفت آیا تھا بچے کی پیدائش کے کچھ ہی لمحے بعد اس کا بھی ٹیسٹ کیا گیا جو کہ پوزٹے وایا و ایسو نے عالمی وبا کرونا وائرس کا مرکز جورپ کو قرار دے دیا ہے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہاں تیزی کے ساتھ وائرس پھیل رہا ہے اور یہاں امواد کی تعداد بھی باقی دنیا سے کہیں زیادہ ہے سب کو ملکل انفیکشن کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ طریقے تلاش کرنا ہوں گے